آئی ایم پرمیشر کے وچنوں کو پڑھیں گے اور منان کریں گے مطی رچت سو سمچار اس کا چود و آدیائی تیرہ سے لے کر اکیس پد جب یشو نے یہ سنا تو وہ ناو پر چڑھ کر وہاں سے کسی سنسان جگہ ایکاند میں چلا گیا اور لوگ یہ سن کر نگر نگر سے پہدل اس کے پیچھے ہو لیے اس نے نکل کر بڑی بھیڑ دیکھی اور ان پر ترس کھایا اور اس نے ان کے بیماروں کو چنگا کیا جب سان ہوئی تو اس کے چیلوں نے اس کے پاس آگر کہا یہ تو سنسان جگہ ہے اور دیر ہو رہی ہے لوگوں کو ویدہ کیا جائے کہ وہ بستیوں میں جا کر اپنے لیے بوجن مول لے یشو نے ان سے کہا ان کا جانا آوشک نہیں تم ہی انہیں کھانے کی کو دو انہوں نے اس سے کہا یہاں ہمارے پاس پانچ روٹی اور دو مچھلیوں کو چھوڑ اور کچھ نہیں اس نے کہا ان کو یہاں میرے پاس لے آؤ تب اس نے لوگوں کو گھانس پر بیٹھنے کو کہا اور ان پانچ روٹیوں اور دو مچھلیوں کو لیا اور سورکی اور دیکھ کر دھنیواد کیا اور روٹیاں توڑ توڑ کر چیلوں کو دی اور چیلوں نے لوگوں کو اور سب کھا کر ترپت ہو گئے اور انہوں نے بچے ہوئے ٹکڑوں سے پھری ہوئی بارہ ٹکریہ اٹھائی اور کھانے والے ستریوں اور بھالکوں کو چھوڑ پانچ جار پرس کے اٹکل تھے اس وچن میں ہم دیکھ رہے ایک سبد یہاں پر ہمیں چھو رہا ہے سب ہی پڑھتے ہوئے اس وچن میں ہم دیکھیں گے تو یہاں پر یشو پربو کی ردعی کی بات ہے تو وہ کونسا سبد ہے آپ دیکھئے تو یہاں پر چودہ وچن میں وہاں کلیر کٹ لکھا ہے اس نے نکل کر بڑی پیڑ دیکھی اور ان پر ترس کھایا یہ بہت ہی جروری بات جو ہمیں اس پد سے اس پرے بھاگ سے سکھنا ہے کہ یشو پربو ترس کھانے والا پربو ہے وہ منشع دے کے اندر تھا اس کی بھی کئی مجبوریاں ہم کو لگ رہی تھی وہ بھی انسان کی دے میں آیا پھر بھی مجبور ہوگا مگر یہاں پر ہم دیکھ رہے تو جب وہ دیا کرنا چاہے گا جو جیسے وچن میں لکھا ہے اس پر وہ دیا کرنا چاہتا ہے وہ کرتا ہے اور جب دیا کرتا ہے تو پورا کھل کے کرتا ہے اچھے سے کرتا ہے اس میں کوئی اس کے پہلے سے کوئی رول یا کوئی ایسی باتیں نہیں ہیں جو اس کو وہ بھلائی کرنے سے بیچ میں آ سکتی ہے دیا کرنا ایک طرح کی بھلائی ہے دیا انسان بھی کر سکتے ہیں مگر انسان کی دیا لیمیٹیڈ ہوتی ہے وہ دیا کر کے کچھ ایکشن میں زیادہ لے نہیں پائیں گے تھوڑا بہت کر پائیں گے ان کی کیبیسٹی کے حساب سے مگر جب پرمیشل دیا کرتا ہے تو وہ ان کی کیبیسٹی بہت ہی یا پھر کہنے جائے تو ہندی میں ان کی اکشمتہ ان کی اکشمتہ بہت ہی بہت ہی تو نہیں بول سکتے مگر کیا بول سکتے اس کو انگینت یا پھر ان لیمیٹیڈ یا پھر اس کو کوئی اس کی سیما نہیں ہے اس کی کرونا کی کوئی سیما نہیں ہے جب ہم سکول میں تھے ہم وہ گانہ گاتے تھے وہ کرونا کے کرنے والے تیری کرونا کی کوئی سیما نہیں ہے ہالیلویہ تو وہ صحیح بات ہے پرمیشور کے وچنوں میں بھی یہی باتیں لکھی ہوئی ہیں بائیبل میں ہم پجن سہیتہ پڑھو یا تو پھر آپ دوسرے پوش وقتہ کے کتاب پڑھو یا سایہ پڑھو سوی جگہ میں دیا دیا کے ویسے میں پرمیشور نے بہت بار کہا گیا ہے اور پرمیشور جب دیا دینا سوچتا ہے تب اس کے پیچھے کیا اس کو من ہوتا ہے مطلب کیوں اس کو دیا آ جاتا ہے اس کو دیا آتا ہے انسانوں کو دیکھ کر انسان جب کیا ہو جاتے ہیں اپنے آپ میں جو اس کو ملنا چاہیے اس کو جو انسانوں کو کچھ باتیں فیسریٹی نہیں ملتی ہے کچھ ان کو اگوائی نہیں ملتی ہے جب انسان جانور کے جیسی زندگی بیتر کرنے لگتا ہے یا تو پھر وہ دیسہ سننے ہو جاتا ہے اس کو مطلب کوئی دیسہ سوچتی نہیں ہے بہت ہی بھٹکی بھٹک بھٹکنے جیسا ہو جاتا ہے یہ سیاتھ رپن میں لکھا ہے ہم سب کے سب بھٹک گئے ہیں اس بد میں اگر ہم دیکھیں گے یہ سیاہ کا تپن کا چھے میں ہم تو سب کے سب بیڑوں کے سمان بھٹک گئے تھے ہم میں سے ہر ایک نے اپنا اپنا مارگ لیا اور یہوہ نے ہم سبوں کے ادھرم کا بوجھ اسی پر لات دیا تو یہی بات یہاں پر آپ کو دیکھنے کے لئے ملے گی اسی ادھیائی کے اندر جہاں پر ہم پڑھ رہے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھئے کیا لکھا ہوا ہے وہ لوگ سب لوگ کیا ہو گئے ہیں جتنے بھی لوگ یشو پربو کے پیچھے آ رہے ہیں ان کو یشو پربو دیکھے اور کیا بڑی بیڑ لگی ہے اور یشو پربو ان کی اور ترس کھا رہے ہیں بڑی بیڑ دیکھی اور ان پر ترس کھایا سو یہاں پر ہی منتی نو میں بھی آپ دیکھو گے تو نو کا چھتیس میں آپ دیکھو گے تو اس نے بیڑ کو دیکھا تو اس کو لوگوں پر ترس آیا کیونکہ وہ ان بیڑوں کے سمان جن کا کوئی رکھوالہ نہ ہو ویاکل اور بھٹکے ہوئے تھے ٹھیک ہے جب انسان پرمیشور کے بینا ہو جاتا ہے خاص دیان سے سنیے جب پرمیشور کے بینا انسان رہتا ہے تب اس کی حالت بہت ہی لاچار ہوتی ہے سورگ دوتوں سے بھی لاچار حالت ان کی ہوتی ہے کیونکہ پرمیشور ہم میں سا سورگ دوتوں کو اپنے نزدیک رکھتے ہیں سورگ دوت ان کو دیکھ سورگ میں رہ پائے گے اور پرمیشور ان کا آگوا ہے پرمیشور ان کو آگیا دیتا ہے ویسے کرتے ہیں پرمیشور نے جتنے بھی creatures کو بنایا ہے جیسے ہم پرانی پرسوں کو بھی دیکھ لیتے ہیں پکشیوں کو بھی دیکھ لیں گے ان کو بھی پرمیشور جیسے کہتے ہیں ویسے ہوتا ہے بجن سہیتہ میں ہم پڑھتے ہیں بجن سہیتہ 104 میں اس سب سے لکھا ہوا ہے سب جگہ میں آپ سترہ سے پڑھیں گے سارے جنگلی چڑیا جنگلی جانور کے بارے میں سورج چندرمہ کے بارے میں جو بھی ساری باتیں جتنے بھی بنی ہوئی چیزیں ہیں ساری پرمیشور کے سب سے چلتی ہیں مگر انسان کو ان کی اچھا کے انسار دے دیا گیا ہے چاہے تو پرمیشور کی بات مان سکتا ہے یا اپنی مرضی کی سب سے کر سکتا ہے پرمیشور چاہتے ہیں کہ ہم ان کی بات مانیں مگر ہم ان پسو پکشی یا پھر سورگ دوتے یا سورگ دوت یا تو پھر جتنے بھی بنائی ہوئی بات چیزیں ہمارے علاوہ ان سب کو پرمیشور اپنے قبضے میں رکھتا ہے کیونکہ ان کو ہمارے لیے ہم کو اس فیسلیٹی دینے کے لیے ہمیں سویدہ دینے کے لیے رکھا گیا ٹھیک ہے اور ہم کو پرمیشور نے اپنی طرح بنایا کہ ہم جیسے وہ اپنے مرضی کا مالک ہے جب چاہے جب چیزیں بناتا ہے جب چاہے تب کب ختم کر سکتا ہے یہ ساری چیزیں ویسے ہم کو بھی پرمیشور نے کیا کر دیا ہے ایسا بنا دیا ہے کہ وہ ہم ان کو کیا کر سکے ان کو ہی ہم ہم ان کی اگوائی میں آکے اس جیون کو جی ٹھیک ہے اور ان کے جیسے بنا کے رکھا ہے تاکہ ہم اپنی مرضی سے چلے مگر اس میں ہو تھا کیا ہو کیا رہا تھا پرمیشور نے دیکھا بہت دکھی ہو گئے یہ شو پربو ابھی پرمیشور جو خود نیچے آکے انسان کے روپ میں ہے منشا کے روپ میں ہے اور ان کو دیکھ رہے ہیں اتنی حالت خراب ہے ان کی ادھر ادھر بھٹک رہے ہیں جیسے ہی لوگ ان کو لے کے جا رہے جا رہا ہے سیطان جیسے من فائے ویسے ان کے اوپر جیسے من میں بھائے ویسے ان کے اوپر پتیچار کر رہا ہے ہے نا جیسے وہ کبڑیستری کو یشو پربو بول رہا ہے کہ سیطان نے اس کو اتنے سالوں تک اٹھرہ سالوں تک پریسان کر کے رکھا تو کیا مجھے اس کو چھوڑانا اوشک نہیں ہے تو یہی بھربو یشو کیا کرتے ہیں جب لوگ کو پرترست کھانا شروع ہو کر دیں گے تو ان کی حالت جو ہے یہی ان کو دکھ تھا مکھیا کہ انسان کتنا بھٹک چکا ہے کتنا اس کو کتنی لاچاری میں ہے اوپر سے بھی دیکھا تھا انہوں نے نیچے اس کی اوپرست دی رہتی ہے تو ابھی بھی انہوں کو پتا ہے انسانوں کی ویچاروں کو جب سوچتے تو ابھی بھی ان کو گصہ آتا ہے ان کو دکھ بھی ہوتا ہے ابھی وہی انسان کے سریر میں آکے وہ دیکھ رہا ہے تو وہ تھوڑا الگ طرح اسے ان کو دیکھنے کے لئے مل رہا ہے حالانکہ ان کا ردائی اس کا آتما ایسا پرمیشور ہے پرمیشور پریے پتر یشو پربو ہے پرمیشور کا ترییک پرمیشور میں سے ایک ہے تو پرمیشور کا ردائی اس کے اندر رہتے ہوئے دیکھتا ہے جیسے آج صبح میں ہی میں جا رہا تھا بائک لے کے تو کئی لوگ بینہ جوتے پہنے ہوئے چپل پہنے ہوئے میں ان کو دیکھا ان کے ہاتھ میں کوئی لکڑی کے دونوں سیرو پہ کچھ لٹکایا ہوا تھا بیچارے بہت ہی چل کے مطلب میں مجھے تب بیچارے نہیں دیکھیں مجھے گصہ آیا ہے انسان کیا پاگلپن سریر میں ہم رہتے کمجور یا پاپی دے وہ سریر کا ویچار کیا انتہار آرہا ہے سب سے پہلے یہ کیا بھورک لوگ مگر میں ان کے سامنے جب آکھ رہا تھا تب اندر سے پربو یشو کا آتما میرے اندر ہم سبھی کے اندر پاویتر آتما رہتا ہے وہ ان کو یہی ترس کھانے والی نظر سے دیکھ رہا تھا میرے میرے آچانک سے میرے آنکے بھر آئی ان کو دیکھ کے کتنی حالت ان کی خراب ہے کوئی گروہ کوئی بڑے بڑے انسانوں کو دیکھتے ہے کوئی بہت اندر پیڑیت لوگ کو دیکھتے ہے کوئی بڑے بھارت دیس میں کئی آست سردہ والے لوگ کئی طرح کی انسانوں کو دیکھتے ہے کئی اندر بہت دھرم کا مسی لوگ میں بھی دیکھیں گے تو کئی سبیت کبڑے پہن کر اور کئی سادھ نائے اور کئی اپنے سریر کو مار نا کوٹ نا ایسی کئی چیزیں کرتے ہوئے میں دیکھائے دیتے ہے تو یہ سب چیزیں پرمیشور نے تو بولی نہیں تھی کرنی کے لئے پھر بھی لوگ کر رہے تو پرمیشور جب ان کے اور دیکھتا ہے تو ان کو ترس آتی ہے جب میں دیکھتا ہوں تو انسان کی رت میں دیکھیں گے تو ہم ان کو ٹھٹھا اڑائیں گے یا پھر ہم ان کو بھرمار آئے کیسے مرک لوگ ہیں مگر پرمیشور ایسے نہیں دیکھتے ان دنوں میں ہماری آنکھ ان کے جیسی ہونی چیئے ہماری نظر ہماری جو نگاہ ہے وہ کرم والی چیئے مطلب دہیا والی چیئے نا پریت لوگ بھی یہ سکھاتے سکھاتے آخر تک پربو میں چلے گئے ترس کھا رہے پھر بات میں آپ پتا ہے وہ ترس کہا تک پربو کی کام کی ترس کھان مطلب یہ نہیں چلو دیکھ لیا چلو تھوڑا سمید دکھی ہو گیا پراغ نہ کر لیا اتھنا نہیں اس میں پرمیشور کو پورا سوپ کر ان کو کام کر دینا جیسے پربو یشو نے کیا اس جگہ پر چلو نکل جاتے میری تو بہت پوپلاری ہے گاؤں کے یہ لوگ تو ٹھیک میں جہاں جاؤں گا وہاں آتے رہیں گے یا پھر جیسے چلے لوگ بول رہے ان کو جانے دیجئے بستیوں میں جانے دیجئے پندرہ اوچن میں کی ویدہ کر لیجئے نہیں سکتے کئی چیزوں کو چلو جانے دو چلے گا ہاں جتنا ہماری لیمیٹ ہے جیسے یشو پربو کا بھی کوئی لیمیٹ نہیں تھا اس تُم ہی انہیں کھانے کو دو اب سوچ ہوگے کہ یشو پربو ان کو کھانے کیلئے کہہ رہے ہے اتنی بڑی بھی کو چھوٹے سے انسان کیا کھلا دیں گے ہم جب یہ پڑھیں گے تب اتنا ہم سوچ تے تو نہیں ہوگے جس کو پربو دکھانا چاہے گا وہ کئی بربچن میں پرکاس دکھ جاتا ہے تو جس ہم جب یہ پڑھتے ہے تو تمہیں کھانے دو ایسے کر گے یشو نے کیا کر دیا ہوگا ان کی پرکش کرنے کیلئے ایسے وہاں پر لکھا بھی ہے چھٹ وہاں پر یو نرج سو سم اچار میں وہی چیز لکھی ہوئی ہے چھٹ وادیا کے اندر پھل اس پوز کو یشو پرکو کہہ رہے چھٹ وادیا میں ہم ان کے بھوزن کے لئے کہاں سے روٹی مول لائے یشو کو اپنی انہوں نے اپنی آنکھوں اٹھا کر دیکھے لوگوں کو چھڑھانا ہے لوگوں کو چھٹ کار دیلان ہے لوگوں بھوکے ہیں پیاسے ہیں ان کو دینا ہے نا وچن دینا ہے جو ہم سے ہو سکتے ہم سے کرنا ہے مگر پرمیشور ہم کو اتنا limited نہیں رکھا ہے پرابو میں unlimited دینا چاہتا ہے کئی چیز دن اگر ہم ڈھان لیتے ہے تو پرابو ہمارے لیے سب ویوستہ بھی کر سکتا ہے جیسے ایشو پرابو نے ڈھان لیا نہیں اس کو مجھے کھانا دینا ہے تو دینا ہی میرے جو بچن ہے اس کے عزاب سے ایشو کو پتا تھا پہلے سے اس لئے ان کو بچے ہے وہ اتھوڑا ملے گا اور اس کو بولیں گے یہاں پر اس پتھر کے اوپر مار توڑ دو بہت چھوٹا لڑکا ہے دو تین سال کا تو پھر بھی کرے گا تو ان کو پتا ہے کہ پپا یا ممی جو بولیں گے تھوڑا مار نکل ان کو بتائے بڑا ہو کے تین سال کا لڑکا جب یہ 15 سال کے بعد اتنا طاقت ور ہو جائے 18 سال کی عمر میں کی ایک کوئی مووی مہیروں لوگ کرتے ہیں ناٹک دکھائیں گے نا ایسے کر کے جیسے ہمارے یوسف نے بھی کیا نا کی میں جاسوس سی کر رہا ایسے وہ ناٹک نہیں تھا ییشو پربو ان کے اوپر آسا کے ساتھ ان کو کہہ رہے کہ تم ان کو کھانا دو ییشو پربو جیسے وہ لوگ بھی چمت کرنے والے تھے تو وہ لوگ کسی کے بھی موں سے یہ بات جو ییشو پربو چاہتے تھے ایسی نہیں آئی فلوپ کس بول رہا ہے کہ اتنی دنار سے کرنا پڑے گا اور لائیں گے تو بھی تھوڑا تھوڑا مگر ہم ان کی نظریہ سے دیکھنا ہے کب دیکھ پائیں گے جب ہم ان کی بھاوناوں کو ہمارے اندر بہنے دیں گے ان کا دیا جو ہم میں سے دکھانا چاہتے لوگوں کی اور طرص وہ کھانا چاہتے ہیں آپ کے اندر رہتے ہوئے وہ کام کرنا چاہتے وہ پیتا جو تھے وہ ان کو دیکھ رہے تھے ایشو کے اندر رہتے ہوئے پیتا کا آدیش ہوا کہ تم میری دیا دکھاؤ کیسے دکھا سکتے تھے چلا کہ بولنا تھا تم لوگ بہت بھوک ہو مجھے تم پر دیا آ رہی یہ دیا دکھانا نہیں ہو یہ دیا بول نہ ہو یہ تو آپ کے اردائی کی اچھا کو آپ یا پھر اپنی بھاو نا کو پرگٹ کر رہے ہیں تو پرانے جمانے میں ایشو پرمیش پرمیش پتا بہت ٹائم کیا آپ یہ کھاتیر سالوں سے کرتا رہا ہے اس کی کرونا صدا کی ہے اللہ بھجن سہیت ہے اس کی کرونا صدا کی ہے وہ ہم میں کرونا کرنے والا پرمیش وہ کبھی چھوڑے گا نہیں کبھی چھوڑنے مہان پرمیش کبھی کیا نہیں کرے گا ہمیں چھوڑنے والا نہیں ہمیں کبھی بھی ایسے ہی نہیں جانے دے گا ہے نا پرمیش میں ہمارے پردہ کرے گا بھجن سہیت 136 میں لکھا ہے 104 منی تو بھجن سہیت 136 میں باہر پر لکھا ہوا ہے کہ اس کی کرونا صدا کی ہے تو وہ کرونا دکھانے کیلئے صرف بولنے کیلئے نہیں وہ صحیح میں دکھایا ہے کہ بھجن بھجن بھی کر سکتے تو وہی بھجن آج ہمارے اندر رہنے آئے آج ہمارا استعمال کرتے ہوئے وہ بڑے بڑے کام دکھانا چاہتا ہے ہمارا استعمال کرتے ہوئے وہ لوگوں کو ٹھیک کرنا چاہتا ہے جیسے اس طرح میں سکھیو سکھیو اڈیو کو بولنے کے لئے کہا تم بولو کہ وہ زندہ ہو جائے ہی 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 ہمارا استعمال کرتے ہوئے ایک جگہ پر لکھا ہے میرے لئے کون جائے گا پرمیشور کو چاہیے جیسے پرمیشور ریڈی ہو گئے پر پرمیشور نے اپنی دیا دکھانا شروع کر کیلئے نہیں تھا خاص دیان دیجی ان دنوں میں چمت کر ہمارے دورہ ہو چیئے پرمیشور سے بڑے ان کی وچن کی انسار چودہ 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 مرکوس سولہ کے آخری پدو کے حساب چندہ 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 پرمیشور کو جانے گی پرمیشور ان پر دیا رکھنا چاہتے پرمیشور کو ماف کرنا چاہتا ہے تب چمت کار سے پتا چلے گا اگر دیا کریں گے تو انسان کریں گے تو انسان اپنی سب سے پیسے دے گا یا پھر کچھ مدد کرے گا جیسے بھائی لوگ بات کر رہے تھے تو کار جب کہے گا تب کیا ہوتا ہے تو بڑی سی دیا اللہ جب کہے گا اور کر دکھائے گا اور اتنا طاقت دکھائے گا کہ لوگ کیا ہو جائیں گے یہ پرمیشور کی اور سے ہوا ہے یہ پرمیشور کا ہے پرمیشور کی اور سے آیا ہے ہمارا نام بھی پرمیشور کے اور پرمیشور کے لوگ ہے ہے نا تب ہماری مہمانی پرمیشور کی مہمان ہوگی جیسے عیشو پربو کے بارے میں لکہ رجی پرمیشور اپنا سوچ نہ بند کر دیں ہم لوگوں کے لئے سوچ یں اور ہمارے اندر ہمارا خود کا ساری چیز پرمیشور سموال لیں آئی پرات کریں پرمیشور پیتا ہمارے بھائی بینوں کے اندر کاری ہو یہ ترز کھانے والا ردے آپ کا لوگ جان لے ہم کو اس پرکاس